آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف چڑسی کڑائی سب سے پہلے ہم ایک کپ آئل لیں گے جس میں ایک کلو بیف ڈالیں گے اس کے بعد اس کو دو سے تین میرے تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے کلر چینج ہونے کے بعد اس میں ہم دو کپ گرم پانی کے ڈالیں گے اور پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں ہم ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ڈالیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے تب تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے پانی خوشک ہونے کے بعد اس کو اچھے طرح مکس کریں گے اور اس میں ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور پھر پانچ سے چھے ہری مرچے ڈالیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم چھے ٹیماتر ڈالیں گے اور آدھا کپ پانی ڈالیں گے اب ہم کور کر کے اس کو دس منٹ میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور اس کے بعد ٹیماتروں کے چھلکیں اتار دیں گے اور اب ہم اس کو تب تک بھونیں گے جب تک کہ ٹیماتر اس میں اچھی طرح مکس نہ ہو جائیں آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ اور آدھا چائے کا چمچ سفید مرچ ڈال کے اس کو اچھے طرح پکانا ہے آدھا چائے کا چمچ زیرہ ڈال کر اس کو اچھے طرح پکانا ہے جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے جب پانی خوشک ہو جائے تب ہلکی آنچ کر کے تین کھانے کے چمچ دہی کے ڈال دینے اور اس کو اچھے طرح مکس کرنا ہے اس وقت آپ نے تھوڑا سا ادھرک اور ایک سے دو ادھر مرچ ڈال دینی ہے اور آکھے میں ہم تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے اور یوں ہماری بیوکڑائی تیار ہو جائے گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ